رازدھانی دلی میں چل رہے مہیلہ وشو مکے بازی چیمپنگ شپ میں بھارت کے مکے بازوں کا شاندار پردرشن لگاتار جاری ہے شنیوار کو کھیلے کے فائنل مقابلے میں نیتو نے ایک اتحاس رچ دیا ہے نیتو نے انتالیس کلوگرام بھارگ برگ میں دیش کے لیے سون جیتنے میں سفلتا پائی فائنل مقابلے میں نیتو نے منگولیا کی مکے باز لت سائی خان الٹان سیٹسک کو چاروں خانے چھت کر کے سون پدک اپنے نام کیا نیتو نے اپنے باقی مقابلوں کی طرح اس مقابلے میں بھی خود کو اگریسیو موڈ پر آگے بڑھایا ان کی آکرامکتہ کے آگے ویرودھی مکے باز زمین تلاشتی نظر آئیں بھیبانی کی بائیس ورش مکے باز نیتو نے آکرامک شروعات کی پہلے راؤن میں وہ پانچ شونے سے آگے تھی دوسرے راؤن میں انہوں نے سیدھے مکے جڑے الٹان سیٹسک نے جب جوابی حملہ کیا تو اس بھارتیوں مکے باز نے اپنی پرتیبوندی سے اچھا بچاب کیا انتیم راؤن میں نیتو نے دور سے شروعات کی اور وہ اپنی 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 نیت میں بدلاؤ کرتے ہوئے پھر قریب سے کھیلنے لگی اس دور میں بھارتیوں مکے باز ہاوی نظر آئیں انتیم انہوں نے پانچ شونے سے جیت حاصل کر کے یوگتہ میں دیش کے لیے سوان پدک جیت لیا نیتو کے سوان جیتنے کے کچھ سمیں بعد ہی سویٹی بورا نے سوان پدک جیت لیا سویٹی نے 81 کلوگرام ویٹ کیٹیگری کے فائنل میں چین کی وانگ لی کو چار پین سے ہرائیا میچ ختم ہونے کے بعد ریبیو کا فیصلہ آنے تک نکلجے کے لیے انتظار کرنا پڑا لیکن سویٹی انت میں وجیتہ رہی اور بھارت کو سونڈ پدک دلائیا مقابلہ شروع ہوا اور سویٹی نے پہلے راؤن سے آکرامک کھیل دکھایا پہلے راؤن کے بعد تین دو سے آگے تھی دوسرے راؤن میں چین مکے باز نے انہیں کافی پریشان کیا اور سویٹی زمین پر بھی گری حالانکہ دوسرے راؤن کے بعد بھی وہ تین دو سے آگے رہی تیسرے راؤن میں کانٹی کی ٹکر ہوئی تیسرے راؤن کے بعد فیصلہ ریبیو کیلئے گیا یہاں پر بھی سویٹی کے پکش میں نتیجہ آیا اور بھارت کو پرتیو گتا میں دوسرا سونڈ پدک مل گیا اس سے پہلے دو ہزار چودہ میں پہلے ہی پریاس میں وشو چیمپنشپ میں رجت پدک جیتا تھا